السلام علیکم فین ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل حاشم محمود پیجن امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جوڑا کامیاب جوڑا کس طرح سے لگایا جاتا ہے کامیاب جوڑا لگانے کے لیے ہمیں نارور مادی میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے جن کو دیکھ کے ہم جوڑا لگائے تو جو ہیں اس کے بچے جو ہیں وہ اچھی پرفارمنس دیں تو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کیا جائے گا تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں ریڈ کلر کا بیٹن ہوگا نیچے اس کے اوپر کلک کریں تاکہ جو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ہے وہ ان تک پہنچ سکے اور اس کے ساتھ جو ہے بیل آئیکن کے اوپر میری کلک کر لیں تاکہ نوٹفیکشن آپ کو آسکے اور کوئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو تو چلیں آئے بات شروع کرتے ہیں جوڑا لگانے کے لئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو مقصد جوڑے کا پتا ہونا چاہیے آپ جوڑا کس مقصد کے لئے لگا رہے ہیں آپ جوڑا لگا رہے ہیں کہ آپ نے پروازی بچے حاصل کرنے ہیں یا آپ اس مقصد کے لئے لگا رہے ہیں کہ آپ نے آگے ان سے بریڈنگ چلانی ہے اور ان کو آگے بریڈ میں لے کر چلنا آپ نے تو آپ کو پہلے تو یہ مقصد پتا ہونا چاہیے کہ جوڑا آپ کے کس مقصد کے لیے لگا آ رہے ہیں کیونکہ اگر تو آپ نے نسل چلانی ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے کلیا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا کہ آپ نے ایک ہی کلر کے جو ہے کبوتر بنانے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے تو اور اگر آپ نے پروازی بچے حاصل کرنے ہیں جو بچے پرواز دیں اچھی آپ کو اس میں جو ہے کلیا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے مطلب کہ آپ نے ان بریڈ کروانی ہے لائن بریڈ کروانی ہے یا کراس بریڈ کروانی ہے وہ اس کے لیے تھوڑا سا جو ہے کرائٹیریا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے تو میں بات کروں گا آج جس کے اوپر وہ میں بات کروں گا کہ آپ نے بچے جو ہے پروازی بچے حاصل کرنے ہیں کہ پروازی بچے آپ کس طرح سے حاصل کریں جو ان کا ریزلٹ جو ہے اچھا ہو اور وہ آپ کو جو ہے اسمان میں جو ہے اچھی پرفارمس دیں آپ کو جو ہے بازی کے اندر آپ کے اچھے اڑیں تو آئیے بات شروع کرتا ہوں میں جو کبوتروں کا جو کامیاب جوڑا لگانے کا طریقہ ہے اس میں آپ کو سب سے پہلے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کبوتر کے اندر جو ہے وہ گھر میں واپسی بہت ضروری ہے کہ گھر میں کبوتر کی واپسی ہو ہم جو سب سے پہلی چیز جوڑا لگانے کے اندر جو میں دیکھتا ہوں بزاتے خود جو میرا اپنا ایک ہے کہ پرواز سے پہلے جو میں دیکھتا ہوں کہ واپسی ہو اگر واپسی ہوگی گھر میں تو جوڑے کا ہم کو فیدہ ہے اگر واپسی ہی نہ ہو گھر میں تو ہمیں اس جوڑے کا کیا فیدہ پرواز تو بہت ہے پر واپسی نہیں ہوگے تو ہمیں اس کا ultimate کوئی فیدہ نہیں ہے سب سے پہلی چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ جوڑا لگانے میں جو بچے ہیں وہ 100% گھر کو واپس ہیں اگر گھر واپس ہیں گے تو پھر ہی ہم کو فیدہ ہے اس کے بعد دوسری چیز دیکھی جاتی ہے جو میں اپنے صاحب سے دیکھتا ہوں تنی ہوگی ان میں جو ہے پرواز کی جو صلاحیت ہے پھر دوسری چیز بہت دیکھی جاتی ہے اور پھر تیسری چیز میں دیکھتا ہوں کہ ان میں شان بھی ہے کہ نہیں ہے یہ نہ ہو بالکل بڑھنگے سے نگل ہیں اور دیکھنے میں بھی اچھے نظر ہیں تو یہ تین چیزیں ہیں اس کا ایٹ ایریہ کو اپر جو ہے میں اپنے جوڑے وغیرہ سیٹ کرتا ہوں تو یہ میرے ہاتھ میں ایک یہ مادی ہے اس کا میں نر بھی آپ کو دکھاؤں گا میرا یہ تابند قسم کا جوڑا ہے ان کے جو بھی بچہ چھوڑا ہے وہ ضائع نہیں ہوا اس کے جوڑے کے میں نے جو ہے تقریباً نو بچے چھت کے اوپر چھوڑے اور ان میں سے ماشاءاللہ آٹھ بچے چھت پر ٹھیک ہے ایک بچہ جو ہے وہ ضائع ہوا تھا اور وہ جو بچہ ضائع ہوا تو وہ آخری جول کا ضائع ہوا ہے تو اس کے دعوے جو پہلے سارے بچے تھے وہ ماشاءاللہ سے انہیں بڑی اچھی پرفارمس دی اور ان کی جو پرفارمس ہے وہ مطلب کہ بلکہ سارے کبوتر اڑائے اس کے اندر مسلسل جو ہے وہ چار سے ساڑھے چار کے درمیان جو ہیں وہ بچوں کی پرفارمس ہے وہ بیٹھتے ہیں تو وہ بچے بھی میں پرست ہیں ماشاءاللہ سے موجود ہیں تو یہ سب سے پہلے آپ دیکھیں ہم شروع کرتے ہیں کبوتر کے پروں کے اوپر سے جس طرح کہ آپ اس کے یہ پر دیکھیں اب یہ مادی جو ہے اس کے پر جو ہے اندر کی طرف کو یوں جا رہے ہیں جن کو ہم جو ہے تلوار پر کہتے ہیں اس کے پر جو ہے تلوار کی ماند ہے اس طرح آخر سے جا کے جو ہے یوں اندر کو جا رہے ہیں تو ایسا جو پر ہوگا جس کے جو پر اندر کی طرف جا رہا ہوگا اور اوپر سے اس کے پر نکیلے ہیں یہ کام پی رہے ہیں اس کے پر نکیلے ہیں یہ نکیلے پروں کے کبوتری ہے یہ وہ نہیں کہ جو اوپر سے گول ہوں تو ایسا جو پر ہے جس کے اوپر سے پر نکیلے ہوں اور پر اندر کو یوں جا رہے ہوں جس کو ہم جو ہے تلوار پر کہتے ہیں دوسری طرف کا بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایسے پروں کے ساتھ یہ دیکھیں یہ پر دیکھ رہے ہیں آپ یہ اندر کی طرف جا رہے ہیں اس طرح جا رہے ہیں اوپر سے جو ہے بھی یہ خراب ہوئے ہیں ان کی چونچی ہیں بلکل اوپر سے جو ہے بلکل تیز قسم کے پر ہیں ایسا جو پر ہے اس کے ساتھ جب ہم ملاب کریں گے کسی کبوتر کا تو ہم کریں گے جس کے پر اوپر سے گول ہوں اور اس کے پر جو ہے سیدھے ہوں ٹھیک ہے تیر والے پر ہوں ہم تیر اور تلوار پر کو جو ہے اپس میں ملائیں گے تو ماشاءاللہ سے جو بچے نکلیں گے وہ بڑے بیسٹ نکلیں گے دوسری چیز جو ہے ہم نے دیکھنی ہے جو نر کی ہڈی ہے اگر وہ چار انگلیوں کی ہے تو مادی کی کوشش کریں اس سے تھوڑی سی کم ہو تاکہ جو بچے نکلیں وہ درمیانے وجود کے نکلیں کیونکہ اگر نر کی بھی چار انگلی کی ہڈی ہو جائے گی مادی کی بھی چار کی ہو جائے گی یہ چار سے بڑی ہو جائے گی تو پھر جو بچے نکلیں گے یہ جو ہڈی ہے جو بچے نکلیں گے وہ بہت بھاری وجود کے نکلیں گے وہ بہت بڑے بڑے سے بچے نکلیں گے ویسے بچوں کو کھولنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر وہ اتنی اچھی پرفارمس نہیں دیتے ہاں میں تو اپنے لہور کی بات کروں گا ہمارے لہور میں تو جو درمیانے سائز کا کبوتر ہے وہ ہی اڑتا ہے کیونکہ جتنا بھاری ہو جائے گا کبوتر وہ پھر اتنی پرواز نہیں دے گا ایک تو ہڈی کا آپ نے بڑا خیال کرنا ہے اس کے بعد جو کبوتر کے جوڑ ہیں نر کے جوڑ جو ہیں بند اور سخت ہونے چاہیے مادی کے جو ہیں تھوڑ سے کھلے ہوں گے وہ بھی چلے گا اب اس مادی کے جوڑ ہیں یہ کھلے میں ہیں اور اتنے سخت نہیں ہیں جتنے نر کے ہیں نر کے جوڑوں سے تھوڑی سی کم سخت جو اس کے مادی کے جوڑ ہوں گے وہ جوڑا بالکل اگزیکٹ آپ کا بیٹھے گا بڑا تابند قسم کا بیٹھے گا اس کے بعد یہ جو دم ہے دم میں بات کر لیں تو دم جو ہے نر کی بھی بند ہونی چاہیے مادی کی بھی بند ہونی چاہیے اگر نر تھوڑی بڑی دم کا ہے جسنا اس مادی کے ساتھ لگایا وہ تھوڑی بڑی سی دم کا ہے تو مادی کی دم جو ہے اس لحاظ سے تھوڑی سی چھوٹی ہے اس لحاظ سے مادی کی دم ہم نے بیلنس کرنے کے لیے جو ہے تھوڑی چھوٹی لگائی ہے مطلب کہ آپ ایسا سمجھ لیں کہ جوڑا لگانے میں جو ہے نا ہر چیز کے اندر نر کے اندر مادی کے اندر ڈیفرنس ہونا چاہیے ملکہ جو چیز نر کی ایک ہے مادی کے اس سے ڈیفرنس ہوگی وہ چیز تو پھر آپ کا جو ہے جوڑا اچھا بیٹھے گا اور آپ کے جو کبوتروں کے بچے ہیں وہ واپس آئیں گے کبوتروں کے بچے واپس آنے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہم دیکھتے ہیں آنکھ کے اندر کہ آنکھ کے اندر جو لاسٹ والا رنگ ہوتا ہے جسنا اب اس کی آنکھ کے اندر آپ کو لاسٹ رنگ جو نظر آئے وہ بالکل گریے سے کلر کا چال رہا ہے گریے کلر کا جو ہے اس کا لاسٹ رنگ چال رہا ہے وہ جتنا زیادہ جس کبوتر کا واضیہ ہوگا وہ واپسی جو ہے اس کے اندر اتنی ہی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے یہ اس کا اگر آپ آنکھ کے اندر وہ لاسٹ رنگ دیکھیں میں بالکل کلر کر دی ہے لاسٹ رنگ دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے سمجھ جائے گی کہ وہ کتنا کلر ہے ٹھیک ہے آنکھ کے اندر لاسٹ رنگ ہونا بہت ضروری ہے واپسی اسی کے ساتھ ہونی ہے کبوتر کی اور شفاعت اس کی آنکھ میں آپ دیکھیں کہ شفاعت کتنی زیادہ ہے بالکل جو ہے اس میں روشنی کتنی زیادہ ہے اور اس کا جو سیکنڈ رنگ ہے وہ بھی آپ کو کتنا فٹنگ کے اندر آ رہا ہے مطلب کہ ایک رنگ جو ہے کبوتر کا وہ دوسر رنگ کے اندر ایک رنگ جو ہے دوسر رنگ کے اندر جا کے وہ مکس نہیں ہو رہا سب دورے آپ کو علیدہ علیدہ واضیہ طور پر بلکل نظر آ رہے ہوں گے اور دورے ایسے بلکل جسنا کہہ لیں کہ اس میں اندر پانی بھی آنے بھی نظر آ رہا ہوگا تو بہت ضروری ہے کہ آپ کے جو ہے جوڑے جو ہیں ان کی آنکھ کے لاش رنگ بہت ضروری ہے کیونکہ واپسی اسی کے ثروح ہونی ہے اور ایک اور بات جو میں آپ کو بتا دوں کہ جس آنکھ کا جو ہے نر ہو جس آنکھ جو سیکنڈ ہمارے شاہد بھائیں ایک وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیکنڈ رنگ ہے جو کالے نور کے بعد ہے یہ سیکنڈ رنگ جو ہے اگر سیکنڈ رنگ کے ساتھ ملے گا نر اور مادی کے اندر تو بچوں میں جو ہنڈر پرسن واپسی ہوگی اگر یہ رنگ نہیں مل رہا نا آپس میں تو واپسی نہیں ہے ان کے بکول ہی ہے اور تو آپ بھی یہ ازما کر دیکھیں تو آپ کو اس کا بڑا اچھا ریزلٹ ملے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جو نر ہے وہ تھوڑا اگر کھڑا ہو ہے وہ کھڑی ریپ کا نر ہے تو مادی جو ہے وہ بیٹھی ریپ کی ہونی چاہیے مطلب کہ ان کے اندر تو ایسا ڈیفرنس ہونا چاہیے اب یہ جوڑوں والی میری مادی ہے اور اس کا وزن بلکل بھی نہیں ہے یہ چوڑی سینہ چوڑا ہونا چاہیے ایک بوتر کا وی بننا چاہیے یہ دیکھیں آگر سے چوڑا ہے پیچھے جا کہ ہوں بلکل وی بن جاتا ٹھیک ہے تو اس طرح کا جسم ہونا چاہیے یہ ایسا جسم نہ ہو اور ایک اور میں آپ کو اچھے کبوتر کی خصوصیت بتا دوں اچھا کبوتر جب ہاتھ میں آتا تو اس کے اندر سے کڑک کے واضح آتی ہیں اب آپ کو یہ ویڈیو میں جو ایک اور بات جو پنجے ہیں ان کے آپ یہ دیکھیں کتنے گہرے پنجے ہیں اس کے یہ دیکھیں اس کے اوپر خوشکی آپ کو میں یہ تھوڑے کلیئر کر کے دکھاتا ہوں آپ کو نظر آئے گی یہ خوشکی دیکھ رہی ہیں اس کے اوپر کتنی زیادہ یہ دیکھیں کتنے جاملی شیڑیاں سے یہ مار خوشکی کتنی زیادہ ایسے پنجوں کے بڑے پکے ہوتے ہیں ان کی جو واپسیاں بہت زیادہ ہیں اس کے ساتھ نر لگایا بلکہ سادہ سا نر لگایا پر ماشاء اللہ سے جو آگے سے ان کے بچے نکلتے ہیں ان کی پرفورمس آؤٹ سٹیننگ ہے وہ چار ساڑھے چار بجے کے قریب مسلسل آتے ہیں تو جوڑا لگانے کے اندر ہم نے یہ کچھ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں میں ابھی آپ کو نر بھی دکھاتا ہو آپ کو زیادہ واضح ہو جائے گا کہ میں کن چیزوں کی بات کر رہا ہوں اس مادی کے ساتھ میں نے یہ نر لگایا ہے یہ میں پاس اڑتا بھی رہا ہے تو سیانت اس میں بہت زیادہ ہے تو اس کے لئے مجھے پتا تھا کہ اس کے بچے کام کریں گے کیونکہ اس سیانت اس میں خود جب اڑھا ہے تو اس نے بہت اچھی سیانت دکھائی تو بات جو میں نے آپ کے ساتھ کی ہے کہ کبوتر کی سیانت کا آپ کو اندازہ پہلے اگر ہوگا تو آپ کے بچے گھر آئیں گے اگر آپ اس طرح کہیں گے نا کہ یہ کبوتر کو اس کے ساتھ ملا دا تو بچے آئیں گے اس طرح نہیں بچے گھر آتے آپ کو سیانت کا اندازہ اگر ہوگا تو پھر ہے آپ دیکھیں سیال کوٹی کبوتر ہمارے ان میں شادوں ناد مشکل سزائیں ہوتے آپ اس کی دم دیکھیں اس مادی کے دم چھوٹی تھی اس کی نصف بڑی ہے پر بلکل بند ہے یہ دیکھیں جو مرضی کر لیں آپ یہ دیکھیں اس کی دم کو جو مرضی آپ کر لیں کھول نہیں نہیں ہے تو یہ نار جو ہے کوئی آپ اس میں تیڈی کہ لیں نہیں کوئی گولڈن نہیں ہے دیسی سادہ سا کھول تیر اس کی آنکھ بھی میں آپ کو کلیر کر دکھاتا ہوں تاکہ آپ چیز ہیں اچھے طریقے سے سمجھ آجیں یہ دیکھیں یہ جو ہے کلیر نہیں ہو رہا کلیر ہوتا تو جس طرح میں آپ کو دکھاتا یہ دیکھیں اب یہ نر کی آنکھ دیکھیں نر کی آنکھ دیکھیں گے تو آپ کو ایک چیز کلیر ہوگی کہ جس آنکھ کی میں نے مادی لگائی ہے اسی آنکھ کا نر لگایا میں نے انہیں دیفرنس نہیں رہنے دیا اگر میں انہیں دیفرنس رہنے دیتا تو جوڑا کامیاب نہیں ہونا تھا جس آنکھ میں مادی لگائی اسی آنکھ میں ساتھ میں نر لگایا تو یہ جوڑا میرا کامیاب ہوا ہے کیونکہ میں دیفرنس آنکھ میں لگاتا ہی نہیں ہوں آنکھ اگر گہری ہے تو دوسری کی آنکھ میں تھوڑی سی لگا دیتا ہلکی آنکھ پر میں لگاتا سی آنکھ میں کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ آنکھ دیفرنٹ لگا دوں اس کی آنکھ کلیر ہو گئی آپ یہ دیکھیں اس کی آنکھ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو سیم آنکھ نظر آئے گی کوئی اس میں نظر آئے گا اور اس کا بھی سیکنڈ رنگ ہے وہ وہ گرے کلر کا ہے اور مادی کا بھی گرے کلر کا تھا مادی کا سیکنڈ رنگ ہے وہ ہلکا تھا اور اس کا تیز ہے اور جو ایک میں آپ گر کی بات بتا دوں وہ گر کی بات ہے اگر آپ نے بچوں میں واپسی لینی ہے تو مادی کا رنگ جو ہے ہلکا سیکنڈ رنگ وہ مدم رکھیں اور نار کا اس کے مقابلے میں بلکل تیز رنگ رکھیں ٹھیک ہے اور جو اوپر والا پانچ رنگ ہے جس کو ہم یہ رنگ کہتے ہیں واپسی کا یہ مادی کے اندر اگر تیز ہے تو نار کے اندر ہلکا ہونا چاہیے ان دو رنگ ہوگا اگر ڈیفرنس آپ ڈال دیں گے نار اور مادی کے اندر تو آپ کے بچے واپس آئیں گے اگر ایک کے تیز ہیں تو دوسرے کے ہلکے ہوں گے تو آپ کے بچے واپس آئیں گے یہ گرنٹی شدہ بات ہے یہ میں آپ کو ایک گرکی بات بتا رہا ہوں اور جس آنکھ میں نر لگاتا ہوں میں اس آنکھ کے اندر مادی کوشش کرتا لگاؤں اور رنگ کا ڈیفرنس تو ضرور ہے رنگ کا ڈیفرنس کی کوئی بات نہیں ہے جیسے جب آنکھ آپ سیم لگائیں گے اور اس کے اندر تھوڑا سا مطلب کے ڈیفرنس آئے اگر آپ کے پاس مجود ہیں تو آپ بھوڈ ڈالیں تو آپ بچے ضرور گھر واپس آئیں گے اور نر بھی بھاری وجود کیا مادی بھاری وجود کیا تو وہ کام نہیں کریں گے آپ نر بھی ہلکے وجود کی رکھیں یہ بھی آگر سے چوڑا پیچھے سے جا بھی بھی بن جاتا بھاری تو اس طرح کہ آپ پاس کبوتر رہنے چاہیے اس کو ہاتھ میں آئی یہ مسلسل ہاتھ سے نکلنے کی کوشش کار رہا ہے اس کے آپ کافی عمر ہوگی ہے اس کی پلکی اوپر سے دیکھ رہی ہوتے وہ بھی نیچے ڈھلک گئی ہیں پہلے اس کی پلکی ایسی نہیں تھی یہ پنجے کم گہ رہے ہیں تو یہ جوڑوں میں بڑا اچھا کام کی ہے میں آپ کو ایک کبوتر اچھا کبوتر ہوتا گیا اگر آپ اچھے کبوتر کا اندازہ ہوگا تو پھر ہی آپ جو ہے جو اچھا بٹھا سکیں گے کیونکہ آپ کبوتر اچھا نہیں اگر آپ اچھا جوڑا ہو گا تو آپ کبوتر کے بچے ہیں آپ کو یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں سارے سینے پھر یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں تو جس کبوتر یہ دیکھ ہیں کبوتر کے بچے نہیں پار نکلتے اس طرح اس کے پار نکلنے میں بڑا کی آنکھ آپ دیکھیں اب اس کی آنکھ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک چیز کلیر ہوگی کہ کتنی بختہ آنکھ آنکھ ہوتا رہی ہے اس کے ساتھ یہ سیم میں نے کیا ہو ہے کہ جس آنکھ میں نے نر لگایا اس ہی آنکھ کی مادی لگائی ہے پر کلر ڈیفرنڈ ہے اب یہ میرا ایک ایسا جوڑا ہے جس کے بچے جب میں چھوڑتا ہو نا چھات بے تو بچے اگر بچہ ایک دن جو ہے وہ گھر نہیں آیا رول گیا تو اگلے دن وہ واپس آیا ایسا ماشاءاللہ سے ان کا میرا تا بیٹھا بھوت روگا کہ بچے نے خود بخود اتنی سیانہ دکھائی کہ ایک دن میں نے ان کا بچہ نیا بلکل چھوڑا تو موسم خراب وہ آندھی طفان آیا وہ بچہ اڑ گیا وہ بچہ اڑ کے میرے پورے لاکے میں رولا آخر میں ٹیلپون ٹاور ہے اس کے اوپر جا بیٹھ گیا بچہ وہ بارش بہت تیز میں تو کاف ضائع ہو گیا نیا بچہ تھا پہلی دفعہ اڑا وہ بچے نے اتنی سیانہ دکھائی اگلے دن وہ بچہ گھر واپس آیا اور اگلے دن کوئی ساڑھے یارہ میں جگہ ٹائم تھا تو بچہ گھر آکر واپس بیٹھا اتنا ما شاء اللہ سے اس ان میں کوئی ڈیفرنس نہیں وہ ایسے کلیر ہیں کہ جیسے ہونے کا حق ہے اگر ایسے آپ کے کلیر ہوں گے رنگ تو پھر ہی باد بنے گی آپ یہ دیکھیں یہ کلیر ہوگی ہے آپ یہ دیکھیں پہلا رنگ دیکھیں بلکل کلیر ہے کوئی اس کے اندر آپ کو دوسرا رنگ مکس ہوتا نظر نہیں اور جو آخر ہی رنگ وہ بھی دیکھیں کتنا گہر ہے ایسے رنگوں کے جو کبوتر ہیں وہ ان کے بچے گھر واپس آتے ہی آتے ہیں اور پارے آپ کو دکھا دیکھیں پارے اس کے اوپر سے چون چول ہے پارے اور یہ کتنا بھاری وجود کا بھڑا مطلب کہ یہ کبوتر ہے کتنا بھڑا سا کبوتر ہے پر اس کا وزن ہاتھ میں بلکل بھی نہیں ہے ایک پرواز کبوتر والا وزن ہے تو آپ ایسے کبوتروں کوشش کریں آپ لیں تو انشاءاللہ ملے گا ہی ملے گا اس کے پنجے دیکھیں کریٹ اوپر گیرہ تھا اور اس کی یونگلیاں کٹے گی تھے اس کے بعد اس کی کافی خدمت کی بڑی محنت کے بعد اس کے پنجے بھی آپ دیکھ لیں کتنے گہرے ہیں خوش کی ہے ایسے جو پنجوں کا کبوتر ہوگا وہ ضرور واپس ہے کہ میں آپ کو مادی بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو میں ایک بھاری وجود کا کبوتر رہا اس کے ساتھ اتنی جو ہے چھوٹے وجود کی مادی لگے اور اب یہ دیکھیں آنکھ جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کی آنکھ دیکھیں آنکھ دونوں کی سیم ہے صرف رنگ کا ڈیفرنس ہے کہ اس کی تیز آنکھ ہے اور اس کی در لائٹ ہے اس کا بھی آخری رنگ دیکھیں تو کتنا کلیر ہے اور سیکنڈ رنگ بھی آپ کے سامنے ہے اور جس کا نور ہے وہ چونچ کی طرف گیر رہا ہے یہ مارجز کے ساتھ لگائی اور بچوں اب اس کے آپ پر دیکھ لیں اب اس کے جو پر ہیں وہ اوپر سے آپ دیکھیں گے تو وہ گلائی کے اندر ہیں اس کے پر اوپر سے وہ نہیں ہے جس رہاں کے دوسرے کو اتروں کے اب اس کے پروں میں آپ کو ڈیفرنس بھی گیب بھی نظر آئے گا پر ان میں واپس یہ بھی ہیں اس کے بریق تھوڑے پار اوپر سے جا گول ہیں اور نار کے اوپر سے چوڑے پار ہیں اوپر سے جا چونج ہے اب یہ ڈیفرنس میں میں نے رکھا ہے اور آنکھ کے اندر آپ کو میں بتا دیا آپ نے کیا دیکھنا ہے تو ایک میں پر بہت سارے جوڑے یہ چیزیں جوڑا لگانے کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں تو یہ اتنی بڑی روکٹ سائنس نہیں ہے جوڑا لگانا یہ آپ تجربے کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ پتا چلتا جائے گا میں پر اس ٹھالیس جوڑا لگا دوں گا اور سب ریلڈ بتانا شروع دوں گا تو اندر سیدھی سیدھی کچھ چیزیں ہیں کہ اگر ایک کھڑی ریپ کا دوسرا بیٹھی ریپ کا ہونا چاہیے اگر ایک کے پر نکیلے ہیں تو دوسرے کے گول ہونے چاہیے اگر ایک کے پر اندر کی طرف کار بہے میں جس کو تلوار والے کہتے دوسرے کے تیر والے والے انگلی یہ تھوڑ سی بڑی ہونی چاہیے اگر ایک ہڈی ساڑھے تین کی تین کی ہے تو دوسرے کی چار کی ہونی چاہیے اگر بہت بڑی ہڈی کے دونوں کو آپس میں ملا دیں گے تو بچے بہت بڑے بڑے وجود کے نکلیں گے میں اپنے کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑا سا جو ہے ایک لائٹ اور ایک تھوڑا سا دار جس کا پہلا رنگ جو ہے کالے نور کے بعد لائٹ ہے دوسرے کا دار کو جس کا آخری دار کالے نور کے ساتھ دوسرے کا آخر رنگ لائٹ ہونا چاہیے یہ چیز اکھنی آپ نے جو جوڑ ہے جوڑ نر کے بلکل بند ہونے چاہیے سخت جوڑوں کا نر ہونا چاہیے اور مادی کے جو 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 کھلے بھی ہو تو کوئی بات نہیں اور مادی ہمیشہ تھوڑے نرم جوڑوں کی ہوگی تو آپ کے جوڑے ایسے کام کریں گے جیسے کرنے کا حق ہے اور اگر سیانت آپ نے کبوتر میں دیکھ نی ہے تو آپ نے آخری رنگ سے دیکھ نی ہے اور اس کے پنجوں سے دیکھ لگائیں گے تو آپ ضرور مجھے دعاوں میں یاد کریں گے کہ حاشم بھائی نے جو ہے کوئی ایسی چیز بتائی تھی کہ جس سے ہمارے بچوں کے واپسی ہیں وہ بہت پھر وہ بڑا جال نظر آ رہا گے یہ نیچے جال پھر وہ نیلی سی چھات ہے پھر وہ سامنے دیکھ رہے جال اب اس طرح میرے اس طرف میرے پنجرے کی ادھر بھی یہ سیم کنڈیشن ہے ٹھیک تو میں تو ایسی جگہ پہ کبوتر بازی کہ رہا ہوں یہاں پہ دیکھ لیں آپ میرا بھی جال پڑا ہو ہے تو یہاں پہ میرے کبوتر اگر واپسی دے رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ کوئی بات ہے یہ تو واپسی دے رہے ہیں کبوتروں کے اندر جس طرح کے علاقے میں میرے سارے دوست ہیں میرا ان کے پاس کبوتر اچھا ہونا چاہیے میرا ہونا چاہیے کہ آپ کا کبوتر جائے تو خود بخود آپ کو فون کر کہ بھائی آج ہم نے فلانے رنگ والا کبوتر پکڑ تو آپ کا تو نہیں ہے میرا تو ماشاءاللہ سے سب کے ساتھ ایسا تعلق ہے تو آپ بھی جو ہے اپنے اردگرد کے چاہیے تو آپ کو چیزیں تھی میں نے کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں اور میں جاتے جاتے آپ کو اپنے بریڈر کبوتر بھی دکھا دیتا ہوں کہ میرے بریڈر کبوتر کس رہنگ ہیں یہ میرے بریڈر کبوتر ہیں یہ گھر کا باپ بھی سیم اسی طرح یہ پتھا نہ روک لیا تھا یہ وہ جو میں نے آپ کو دکھا یہ میرے امبر سے رہا کسی دن میں آپ کو اپنے امبر کبوتر کو شوق راؤں گا اور کسی دن آپ کو اپنے سلیٹے بھی دکھاؤں گا یہ دیکھ لیں یہ بھی ایک تیڈی کبوتر ہے اس کے بعد یہ اوپر دیکھیں آپ یہ دیکھ لیں یہ باقی کریٹوں کے اندر ہیں تو اس طرح سے آپ بھی جو ہے اپنے میں آپ کو کہ ایک برینڈر کو بھوٹر بھی دکھا دوں کہ میں بریڈر کو بھوٹر کسی رہی ہیں اور اس طرح سے وہ سامنے بھی کافی سارے موجود ہیں وہ کریٹ لگے بریڈنگ بریڈنگ مارشاللہ سے چل رہی بریڈنگ جتنی بہترین چل رہی میں آپ کو کیافت ہوں بہت اچھی بریڈنگ چل رہی ہے اس تیم بھی دیکھ لیں نیچے مارشاللہ سے کتنا سارا بچہ گھٹھا ہوا بچہ تو مارشاللہ نکلتے رہتے ہیں اب یہ بچہ ہے اس پہلا بھائی چھوڑا ہم نے دوست کی چھوڑا تو وہ ان کا مجھے فون آیا وہ بتا رہے تھے کہ بچہ رول رول کے گھر پہنچ گیا تو اس کے ماں باپ میں مجید ہوں میں نے دکھائی نہیں ابھی ویڈیو کے اندر یہ نار ہے اس نار کا جب میں نے پہلا بچہ چھوڑا ہمبر سے دے گا اس کو میں سیم کلر کے اندر بنایا پر آنکھ میں وہ چیز جو آنکھ سیم ہے بس ہلکی سی لائٹ ہو جوڑوں کے اندر کر لیا تو اس طرح سے آپ بھی اپنے کبوتروں کے اندر چیزیں ہیں جوڑے لگائیں گے انشاءاللہ آپ کبوتر آپ کو دگا نہیں دیں گے اور بچے اچھے سے نکلیں گے تو اس کے لیے آپ میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دی جی گا اور کمنٹ میں آپ نے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے جو میں نے آپ کو جوڑا دکھا ہے اس کا بچہ بیٹھا ہو ہے یہ دیکھ بیل آئیکن کے ورسطہ میں ضرور کر یں تاکہ میری ہر نئی آنے ویڈیو کا نوٹیس کسی آپ کے ساتھ پہنچ سکے تینک میری مر پور ویڈیو